ہم لوگ کبھی بھی یا لائیو ویڈیوز یا ویڈیوز میں آنا نہیں چاہتے تھے مگر کچھ ایسی پرستیتیہ بن گئی کچھ ایسے سرکمٹینسز ہونے لگے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آنا ہی پڑا ہم لوگ یہاں پر کچھ بھی کلیئر کرنے نہیں آئے ہیں بس کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہ سمت سے صحیح جا رہی ہیں اور نہ مجھ سے صحیح جا رہی ہیں اور میں کون ہوں ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں سمت کا بیسٹ فینڈ ہوں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سمت کے ساتھ وہ لگ بھگ 90% مجھے پتا ہوتی ہیں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ان کا ہمراز ہوں تو کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کانٹروورسی کو اتنا زیادہ ہائپ دے چکے ہیں کہ اتنے زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں اتنے زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ سمت کو ابھی کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے کیا کل ہی ہم کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑ گیا انزائیٹی کی دوائی شروع ہو گئی ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ممی کی طبیعت بھی کر جانا بھائی کو بھی بھائی بھار مطلب ایسا ہو رہا کہ سمت کی فیملی جو ہے گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر چکی ہے تو ان کو مجھے باہر لے کے آنا پڑتا ہے کچھ اچھا فیل ہو اسی لئے میں ادھر ادھر لے کر کے جاتا ہوں تو بس یہ سب چیزیں چل رہی ہیں جس کے کاران ہمیں یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے باقی آپ کو اب سمت ہی بتائیں گے کیا حال چال چل رہا ہے ان کا کیا بتائیں حال چال بھائی سب تو پتا ہے نہیں بھی بولیں گے تو لوگوں کو پتا ہے بولنے کی جرورت کیا ہے بس بات ہوئی ہے نا کہ سمجھ پائیں کچھ بس ابھی فیلحال تو یہ سوچ رہے ہیں ایک بار پہلے اس کو پہلے تو روک کے ہیں بس ہم لوگ مطلب روکے ہیں کیونکہ اگر یہ چیز بڑھتی جائے گی تو یہ کیسی ہے جنگل کیا کی طرف ہے پہلے گی تو پرابلم بڑھے گی تو پرابلم کو پہلے روکو پھر اس کا سولیوشن نکالو پھر بات آگے کچھ کی جائے ابھی اسے کچھ بھی کریں گے ابھی وہاں محس اما جاتے کو بھائی سیدی سی بات ہے سبھی اجیڈ لوگ ہیں در پہ کوئی بی پی کا پیسنٹ ہے کوئی سوگر پیسنٹ تو کسی کا بی پی بڑھ رہا ہے کسی کا سوگر بڑھ رہی ہے تو سارے جاری لوگ فیس کر رہے نا چیزیں اب وہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں تو سمجھ ہی نہیں ایکچلی سمجھ ہی نہیں آ رہا کس کو بولے ہیں کس کو نہیں بولے ہیں اور جب بھی جب بھی اپنا یہ موبائل کھولتے ہیں چیزیں دیکھتے تو ہر دن ایک نئی چیز باہر آتی ہے جیسے انٹرنیٹ پہ کچھ باتیں ایسی فیلی ہوئی ہیں کئی لوگ تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ بھائی چلو سچن بھائی سائی ہیں کئی لوگ بول رہے ہیں کہ نیہا بہن سائی ہے بٹ آپ لوگ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک فیملی اور ہے جس کا نام ہے سمت کی فیملی ہے جو محل فیملی یہ بہت بری طریقے سے پریشان ہو رہی ہے اگر آپ سچن کو برا بولتے ہیں تو بھی نیہا کا نام آجاتا ہے اور نیہا کو برا بولتے ہیں تو سچن کا نام آجاتا ہے اور ان دونوں کے نام کے ساتھ ایک نام اور جڑا ہوا ہے سمت تو پرابلم یہ ہو جا رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ مطلب آپ اس مطلب کنٹروورسی کو بس آپ چھوڑ دیجئے جو ہوگا دیکھا جائے گا سب چیزیں فیوچر پہ چھوڑ دیجئے اور رہی بات کو چھانگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اپ ڈیٹ آپ کو یہ چینل ہے ہی چینل پہ دے دی جائے گی نہیں تو نیہا دیدی کے چینل پہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں آپ کو سب چیزیں مل جائیں گے کی آنگے کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی دیکھو پرابلم ہوئی اب اپنے کو تو کچھ پتا نہیں تک کیا ہے کیا ہے کیا نہیں اب اچانک سے چیزیں آرہی ہیں اب لوگوں کے اتنے میسے اتنے ڈیم سا رہے ہیں اب پن لوگ کی عادت نہیں یہ سب چیزیں دیکھنے کی کرنے کی کہ اب سڈلی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں فیملی والے بھی پرسانے چھوٹی بہن بھی کرتے ہیں اپنا بلوگنگ وغیرے تو ان کے پاس بھی جا رہے ہیں تو مطلب ہے اس کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو تو نہ گسیٹا جائے ساری چیز میں جو چل رہا ہے معاملہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مطلب ہم لوگ بہت سٹرونگ تھے ابھی تک بہت سٹرونگ طریقے سے سمت نے بھی آپ لوگوں کے سامنے پرزنٹ کیا ہے اپنے آپ کو آپا نہیں کھویا کچھ بھی ایسی چیز نہیں کری جس کے قرآن کوئی طول پکڑی جائے کبھی صرف سانت ہی رہا ہو یہاں تک کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹرول کر ڈالا ویروشگار یہ وہ سب کچھ بول دیا جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں وہ آنگے کبھی فیوچر میں آپ کو بتانے کا موقع ملے گا ہم لوگوں کو تو بتائیں گے آج یہ سب چیزیں نہیں ہیں بولنے کے لیے تو اتنا ٹرول کرنے کے بعد بھی جو انسان سیدھا بیٹھا ہوا ہے سانت ہے آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک تھاگ ایمیج بنی ہوئی ہے تو مطلب اب بولنے کا کچھ بنتا نہیں ہے اب آج کی ویڈیو بنانے کا ادیش یہ نہیں ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ لائم لائٹ میں آ جائیں یا کچھ بھی ہے بٹ کیا ہے اتنے میسجیں جتنے میسجیں جا رہے ہیں کہ دن بھر میں سمت سے اگر کال کرنا ہوتا ہے تو سمت کے ہاں سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے ان کی ممی کا فون بند رہتا ہے بھائی ان کے جاپ کرتے ہیں تو ان کا فون جیسی وہ آفس میں جاتے ہیں آف ہو جاتا ہے اور سمت کا فون بھی بند رہتا ہے مگر یعنی کہ اگر آپ کو سمت سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو سمت کے گھر ہی جانا پڑے گا کچھ ایسی انہونی گھٹنا ہو گئی تو سمت کا گھر کا جو ایڈرس جانتا ہے بس وہ ہی جا سکتا ہے وہ ہی بتا سکتا ہے تو ریزن کیا ہے کہ اتنے فون اتنے میسجز اتنے کمنٹ آ رہے ہیں نا کہ لوگ مطلب یہ دو دو دن سو نہیں پا رہا ایک گھنٹے کی نیند نہیں ہو پا رہی ہے سو میں سوتا ہوں بھائی سات آٹھ بجے دن میں اٹھتا ہوں 5 بجے اڑے آتا تھا ابھی دن میں سو رہا ہوں میں 5 بجے چھے بجے اٹھتا تھا کبھی کبھی میں تو مینٹل ٹراؤما ہو گیا اور صرف سمت کی ایسی ستیتی نہیں ہوگی میں ایسا نہیں بولتا کہ بھائی اور بھی لوگ ہیں اس میں جڑے ہوئے نیہا لوگوں کے ہاں بھی ویسے ہی سیم چل رہا ہوگا اور سچین کے ہاں بھی ہو سکتا کچھ ایسا ہو مطلب پوری تینوں فیملیاں ڈسٹرب ہو چکی ہیں اور ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہے ان لوگوں کی تو ہے ہی جو ہو گیا سو ہو گیا تو میں بس اتنا چاہتا ہوں اور سمت بھی یہی چاہتا کہ اس کنٹروورسی کو تھوڑا سا ہائپ کم دی جائے اور خاص کر جو رییکشن چینل والے ہیں ان سے ہم لوگ بس اتنا ہی بولنا چاہیں گے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا سپورٹ کیا سب کا سپورٹ کیا سپورٹ ایسے مت کریے کہ آپ بولیے کہ آپ بہت اچھے ہو سپورٹ صرف اتنا کریے کہ اب کچھ دنوں کے لیے ان ویڈیوز کو لگام دے دیجئے ہاں ہم لوگ بھی انٹرنیٹ سے بریک دینا چاہتے ہیں اب ہم لوگوں کا کیا کام ہے ہم لوگ انٹرنیٹ پر کیا کرتے ہیں وہ کبھی موقع ملے گا فیوچر میں تو ہم آپ کو بہت جلدی بتائیں گے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ابھی مگر ان سب باتوں کا کچھ مطلب نہیں ہے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹول کر دیا ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو آ کے بتائیں گے